کتنا مشکل ہوگا اس بار رمضان گرمی میں ہے کافی گرمی زیادہ ہے اور پانی بھی نہیں پیا جا سکتا رمضان میں تو کتنا مشکل ہوگا کیا لگ رہا ہے دیکھیں جن لوگوں کو روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سبر دیتا ہے اور گرمی سرجی سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جن کو روزہ رکھنا ہے وہ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو سبر بھی دے کیا کتنا روٹین چینج ہوگا کس طرح کا ماحول ہوتا ہے یہاں پرانی دلی میں خاص طور سے رمضان کے مہینے میں روٹین کافی چینج ہو جاتا ہے مسجدوں میں رونک پڑھ جاتی ہے لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں لوگ نماز پڑھتے ہیں جو عام طور سے روٹین ہوتا ہے گیارہ مہینے کا اس سے کافی بدل جاتا ہے پرانی دلی میں پورے رمضان رونک رہتے ہیں اچھا یہاں کیا رات کو بھی بازار کھلے رہتے ہیں اس طرح پوری رات یہاں بازار کھلے رہتے ہیں اور لوگوں کی چہل پہل رہتی ہے صبح سہری کے بعد تک بازار کھلے رہتے ہیں اچھا یہ بتائیں اس بار روزہ کتنے گھنٹے کا ہوگا نلکھائی اور تو سائیے کہ روزے کی شدت سے بچنے کیلئے لوگوں کو اور کیا کرنا چاہیے جیسے اپنے آپ کو عبادت میں مجبور لگ کر کے اور کس کس طرح سے دن کا روٹین کتنے گھنٹے کا روزہ ہوگا کیا کرنا چاہیے اس بار تقریباً ساڑھے پندرہ گھنٹے کا روزہ ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ نماز میں عبادت میں قرآن شریف کی تلاوت میں اپنے آپ گزارے تاکہ روزی کی شدت کم ہو سکتے کیا کچھ کھانے پینے میں کچھ اس طرح کا لیا جا سکتا ہے جس سے پیاس کم لگے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کھانے میں زیادہ تاں لوگ شربت روزے کا اور دہی اور یہ سب جتنی بھی تھنڈی چیزیں ہیں وہ زیادہ استعمال کریں تاکہ گرمی کم محسوس ہی بڑی ہے رہے گا کیونکہ اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ روٹین میں لوگ اکثر میں نہیں دیکھتا ہے پرانی دلی میں پرانی دلی والوں کو کوئی پریشان نہیں نہیں وہ پوری دن سوتے ہیں وہ پوری رات چاہتے ہیں یہاں میں تو سرویس والے ہیں صبح چھے بجے آئے گا